اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اپنی اپنی گھروں میں خوش اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو اس ٹائم صبح کا ناشتہ ہم بنا رہی تھی چونکہ ہماری گیس نہیں آ رہی تو سلنڈر پر میں ناشتہ بنا رہی تھی اس ٹائم اور پھر ادھر ہی ناشتہ بنا کے ہم نے کچن میں ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ موسم بہت پیارا ہو رہا تھا ٹنڈی ٹنڈی ہوا چل رہی تھی کیچن کی کھڑکی بھی جو ہے وہ بھی میں نے کلی چھوڑی ہوئی تھی تو ناشتہ کے بعد پھر میں نے یہ علماریہ جو ہے کافی عرصے سے صاف نہیں کی تھی ساری چیزیں ادھر ادھر ہو گئی تھی تو ان سب کو جو ہے اورگنائز کرنا ہے اور تھوڑی سی علماریوں کو بھی ہوا لگنے دینا ہے کیونکہ ان کو ہوا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو اگر آپ ہوا نہ دیں گے تو یہ علماریہ جو ہے پھر یہ نمی کی وجہ سے علماریہ خراب ہو جاتی ہے تو میں اسی طرح کرتی ہوں جب بھی میں اس کو صاف کرتی ہوں تو سارا سامان میں اس کا نکال کے علماریوں کو اندر سے صاف کرتی ہوں اور اس کے بعد دو تین دن تک اس کو اسی طرح کلہ رہنے دیتی ہوں سامان میں نہیں رکھتی پھر سامان جو ہے کمرے میں ہی پڑا ہوتا ہے ایک سائٹ پہ تو آج بھی اسی طرح میں کرنے والی ہوں اور یہ جو ہے کافور کی کچھ گولیا ہوتی ہے یہ آتی ہے تو یہ میں علماری میں لازمی رکھتی ہو لیکن ابھی میں نے جب صفائی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کافور جب گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہے جس میں نمی آتی ہے نا یہ مونسون کا موسم جب ہوتا ہے تو وہ مونسون کے موسم میں یہ جو ہے توڑی سی پیگل گئی تھی جس کے وجہ سے جو یہاں یہ لکڑی جو ہے وہ بھی توڑی سی جو ہے پولی ہوئی تھی تو ابھی جو ہے کیونکہ مجھے بہت دکھ بھی ہوا ہے اس چیز کا لیکن اب اس کو میں اس میں دوبارہ نہیں رکھنے والی تو وہ بھی ساری علماری ہے یہاں پہ میں نے ابھی صاف کی ہے اور یہ سامان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سارا سامان میں نے کمرے کے ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے بیٹ کو بھی میں نے کول دیا ہے کیونکہ بیٹ جو ہے ابھی میں نے توڑی سی سیٹنگ کرنی ہے بیٹ کو میں نے دوسرے کمرے میں شفٹ کرنا ہے اور اس کمرے کو جو ہے میں خالی رکھنے والی ہوں اور یہ پھر اس سے اکلا دن ہے کیونکہ میں نے اس دن بس اتنا ہی کام کیا تھا علماری سے سارے سامان نکالے علماری کو کلین کیا اور سارا سامان جو ہے کمرے میں ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے ایک دن میں یہ کام میں نے پورا کیا اور ابھی جو ہے میں یہاں پہ سامان کو دیکھ رہی تھی جو سامان فالتو ہے ان کو میں نکال رہی تھی اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو مجھے واپس رکھنی ہے اس کو میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا اور اس ٹائم جو ہے میں یہاں پہ اپنے ہزبنڈ کے کپڑوں کی پیکنگ کر رہی ہوں کیونکہ میرے ہزبنڈ تو یہاں ہے نہیں تو ان کے جو کپڑی ادھر ہے ان کو میں ایک بیگ میں ڈال کے رکھوں گی تاکہ باقی مجھے سپیس بھی تھوڑی سی علمارہ میں چاہیے اور تاکہ مجھے سپیس بھی زیادہ ملے تو یہاں پہ یہ کامرہ جو ہے میں نے سیٹ کر لیا تو یہ پورا کامرہ جو ہے سیٹ ہو چکا ہے اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ میں نے بیڈ اس کامرے میں شفٹ کیوں کیا کیونکہ اس میں جو ہے ٹیچ باتروم ہے اور ساتھ میں جو ہے لیڈی ٹی وی ہے کیونکہ سردیوں کی شامیں لمبی ہوتی ہے لازمی بات ہے آپ نے کچھ اپنے ٹائم کو بھی جو ہے پاس کرنا ہوتا ہے اور کچھ انجوائی بھی کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اور دوسری بات یہ بھی ہے کیونکہ سردیوں میں سردی پھر زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے وجہ سے ہیٹر بھی لگانا ہوتا ہے تو دوسرے کامرے میں اٹیچ باتروم نہیں ہے جس کے وجہ سے مجھے یہ کامرے کے جو درمیان میں جو پردہ لگا ہوتا ہے نا بار بار اس سے ہم آتے جاتے ہیں اور واش روم یوز کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ سیٹنگ ادھر کی تاکہ ایک ہی کامرے میں ٹی وی ہو ایک ہی کامرے میں واش روم ہو تاکہ اور اسی میں ہی ہیٹر آن ہو تاکہ ہمیں وہ دوسرا کامرہ جو ہے وہ یوز نہ کرنا پڑے تو اس وجہ سے اس کو اس سیٹنگ کو اور اس بیٹ کو میں نے اس کامرے میں شفٹ کیا تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کامرے کی ساری سیٹنگ اس طرح کی میں نے کر لی ہے اور آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ سیٹنگ جو ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی اور پھر سیٹنگ کرتے کرتے ہمیں بہت زیادہ تکہ نو گئی تھی میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اور پھر اس ٹائم ہمیں ہلکی پلکی بھوگ ہونی لگی تو پھر ہم نے باہر سے برگر آرڈر کیے اور یہ اس ٹائم ابھی مجھے ڈیلیور ہوئے تھے تو میں نیچے گئی تھی تو میں نے وہ پک کیا اور ابھی میں اوپر آئی ہوں تو میری بیٹی جو ہے وہ جاگ رہی تھی اور بیٹا میرا سو رہا تھا تو پھر اس کو بھی میں نے جگایا اور پھر ہم نے یہاں پہ اس کو انجوائی کیا اور ساتھ میں میں آپ لوگ کو تھوڑا سبیل بھی دکھا رہی تھی کہ کتنے کا آیا ہے تو تین برگر تھے ایک میرا تھا اور دو جو ہے میرے بچوں کے تھے وہ میرے بچے چونکہ انڈے والے برگر کھاتے ہو تو ان کو میں نے انڈے والے برگر مانگوائی تھے اور اپنے لیے میں نے اور میں نے اپنے لیے چکن شامی برگر مانگوائی تھا تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو کھائیں گے اور بیٹے کو پھر میں نے اٹھا لیا تھا اور بچے بھی خوش ہو گئی تھے کیونکہ کافی دنوں کے بعد اس طرح میں ان کو کھلا رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے انڈین آئیڈل لگا لیا تھا کیونکہ میں انڈین آئیڈل بہت شوک سے دیکھتی ہوں اور کافی ٹائم سے میں اس کو دیکھتی آئی ہوں کبھی انڈین آئیڈل جس میں سانگز ہوتے ہیں وہ بھی میں دیکھتی ہوں اور ڈانسنگ کا بھی وہ شوز بھی میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں تو اس طرح میں میں نے انڈین آئیڈل لگا لیا تھا اور ساتھ میں ہم برگر کو بھی انجوائی کر رہی تھے اور یہ پھر کچھ کیچپ رہ گئی تھی تو اس کو بھی میں نے فریج میں رکھا کیونکہ اس کو میں پینکتی نہیں ہوں اور پھر کسی دن یہ کام آ جاتی ہے اور یہاں پہ فریج میں نے بند کیا ہوا تھا تو ابھی میں نے فریج کو بھی آن کیا ہے اور میری ویڈیو بس یہی تک تھی آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ